بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم این این لا اسوسیٹ میں ہوں نکاش حسین ایڈوکیٹ آج ہم لیگل اس کو ڈسکس کریں گے کیا ہم پولیس کو مار پیٹ کر سکتے ہیں کیا ہم ان کو ڈنڈوں سے پٹائی کر سکتے ہیں جب پولیس آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے آپ کے ساتھ ناجہز کرے آپ کو مار پیٹ کرے آپ کو ٹورچر کرے تو آپ کیا ان کی پٹائی کر سکتے ہیں نہیں آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ پولیس کے ساتھ مس بحیف کرتے ہیں آپ پولیس کے ساتھ ان کو مار پٹائی کرتے ہیں تو پولیس والے بھی اپنا غصہ نکالنے کے لیے آپ کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر دے دیں گے کچھ چوری کا پرچہ کار دیں گے یا آپ کو پکر کے آپ کے خلاف چرس کا مقدمہ فائل کر دیں گے چرس کی ایف آئی آر دے دیں گے آپ بے شک بے گناہ ہیں پر آپ کو وہ ثابت کرنے کے لیے کورٹ کے اندر کہیں سال لگ جائیں گے آپ کے وکیل صاحب بیل اپلکیشن موف کریں گے وہ اپلکیشن موف کریں گے مختلف اداروں میں وہ تو ٹھیک ہے چلتی رہیں گے اپلکیشن پر آپ کا جو وہ زندگی ہے جو تین چار سال زیادہ ہوگی کوٹوں میں وہ واپس نہیں آئے گی اس لیے آپ نے کبھی بھی پولیس کے ساتھ مس بہیب نہیں کرنا ان کو مار پیٹنی کرنی پر آپ اکارڈن ڈولا ان کے خلاف کمپلین فائل کر سکتے ہیں آپ ڈی پیو کے پاس ان کی کمپلین فائل کر دیں آپ آئی جی کے پاس ان کی کمپلین فائل کر دیں حد تک کہ آپ ایسی صورتوں میں بھی کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ سچین جج کے پاس بھی ان کی پرڈیشن موف کرتے ہیں ان کے خلاف آپ اکارڈ ڈولا کام کریں اور اگر کوئی کرنیل بند ہے اور پولیس کے اوپر اس نے فائرنگ کر دی ہے تو پولیس والے آپ اس میں بیٹھ کے اپنی باہرمی مشاورت سے بیٹھ کے اس کو پکڑ کے اس کا مرر کر دیتے ہیں حالانکہ یہ پولیس کی ڈومین میں نہیں آتا پولیس کسی کا قتل نہیں کر سکتی ہے ایسے پکڑ کے پولیس کا کام ہے ان کو پکڑ کے جیل بند کریں ان کو 24 آور کے بعد کورٹ میں پیش کریں پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ پکڑ کے مار پیٹ کرنا شروع کر دے ٹورچر دینا شروع کر دے یا کسے قتل کر دے یہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا پر ویسا کرتی ہے اس لیے میرا بھائیوں کو مشروع یہ ہے آپ نے کسی بھی پولیس آفیسر کے ساتھ بس بہیب نہیں کرنا ان کو مار پیٹ نہیں کرنی آپ نے آپ نے جو اکارڈنگ ڈولا ہے کمپلینٹ فائل کرنی ہے تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کمپلینٹ فائل کریں گے پولیس کے خلاف اور یا کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے خلاف تو اس کا کوئی ریزرٹ نہیں آتا جب آپ کسی پولیس کے خلاف کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور پولیس والا پرشان ہو جاتا ہے وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کیوں اس کو اس کی جوب سے بھی نکال دیا جاتا ہے اس کو فائن بھی کیا جاتا ہے اس کو سزا بھی دی آتی ہے میرے سامنے سے کافی کیسز ہیں جن میں پولیس والوں کو سزا دی گئی ہے ایسے کیسز بھی ہیں جو دوسرے پولیس آفیسر ہیں یا دوسرے کوئی گورنمنٹ ملازم ہیں وہ آپ کا کام نہیں کرتے آپ سے رشوت دیتے ہیں آپ کو کام ٹائم پہ نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کمپلینٹ فائل ہوئی ہے تو ان کو بھی ٹینشن ہوئی ہے فائن کیا گیا ہے جنمانہ کیا گیا ہے ان کو ان کی جوب سے ان سے بھی ان کو ختم کر دیا ان کو نکال دیا گیا ہے اس لئے میرے بھائیوں کبھی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا مسٹ بھی نہیں کرنا ہماری پولیس آفیسر کے کافی آفیسر ایسے ہیں جو اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پر ہر پولیس والا بھائی میرا ایسا نہیں ہے کہ اپنے ہر اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھائے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کی ہے پولیس والا نے تو آپ ان کے خلاف پروپر جو فورم ہے اکارڈنگ ڈو اللہ آپ کمپلینٹ فائل کریں تک کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو آپ کو ریزلٹ ملے اگر آپ مارپیٹ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جو بدلہ لیں گے وہ جو قانون میں لکھی ہوئی یہ بات ہے وہ بدلہ نہیں لیں گے وہ جو بدلہ لیں گے وہ آپ کے سوچ بھی نہیں ہوگی اگزمپل کے طور پر اگر آپ نے پولیس کے ساتھ مس بحیف کی ہے مس بحیف کی جو سزا قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ تو بہت کم ہوگی پر جو آپ کو سزا ملے گی وہ آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی جو پولیس والے آپ کو سزا دیں گے اس لیے آپ نے کبھی بھی پولیس غلط کرتی ہے ٹورچر کرتی ہے آپ کو مس بحیف کرتی ہے کچھ بھی کرتی ہے اکارڈنگ ڈو اللہ اسی کپلینٹ فائل کریں اس کو پرسو کریں اور شکریہ